فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدر آباد اسلام علیکم ناظرین مائی آپ کا امیز دوار محمد شرف الدین آج سچ نیوز کی اسٹڈیو میں موجود ہے حیدر آباد کے ایک جانے معنی سیلبریڈی ایک بہت بڑے مخریر جن کا نام ہے سید سلیم جو بیٹشٹمنگی نام سے بھی جانے جاتے ہیں پتہ نہیں اور ایسے کتنے نام ہیں جسے جانے پیچھانے جاتے ہیں تو برحال شہر اہدر آباد میں ایک شورت رکھنے والے سلیم صاحب اس وقت جو ہے سچ نیوز میں موجود ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک نیوز بتائی تھی تریشل مین کو لے کر ان کا پردہ فاش ہو چکا ہے یہ ہے ان کے فوٹوز اس طرح سے ہم نے خبر بتائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سید سلیم صاحب کے بیٹے تھے یعنی تین تصویر ہم نے دکھائی تھی وہ جو ہے ان کے بیٹے تھے ان کے فرزن تھے تو برحال کچھ ایسے غلط فرمیاں ہو چکی تھی اب عوام فیصلہ کریں کہ حقیقت میں جو ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیونکہ سچ نیوز کی ہمیشہ جو ہے یہ کوشش رہی جو بھی ہے سچ بتائے عوام کے سامنے سچائی پیش کریں تو برحال اسی کے سلسلے میں آج سید سلیم صاحب جو ہے سچ نیوز میں موجود ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سلسلے میں ان سے پہلے ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے تاہم تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے سلیم صاحب خیر ملتم ہے آپ کا سچ نیوز میں تو برحال آپ جو ہے تریشل مین کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو ناراض گی تھی یا کیا غلط فرمی ہو گئی تھی ہم دونوں کے بیچ خاص کر تریشل مین ایک پیج ہے جو کئی لوگوں کو ابیس کیا ہے تو لوگ اس کے خلاف سخت ناراض ہیں کوئی میرے پولیٹیکل اپن انڈیا کوئی دشمن میرے بچوں کا نام لے کر یہ غلط فرمی پھیلے دیا کہ سید وسیم سید بشیر میرے بچے اس کے ایڈمن ہیں جو کہ سراسر غلط ہے میرے بچے ایجوکیٹڈ ہیں کالیفیڈ ہیں فارن میں ہیں ان کا اس چیزوں سے کوئی تعلق نہیں کبھی وہ اس میں نہیں رہے لوگ لیکن کنٹی نیو جو ہے اس کو جو ہے پھیلائے گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی خاص طور سے سچ نیوز میں جب نیوز آئی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ سچ نیوز میں کیسے آ سکتی ہے شرف الدین صاحب کے پاس نیوز ہو سکتا ہے انسان ہے کہ کبھی جو ہے غلط نیوز بھی آ جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کبھی یا فائن پھیل کے نیوز آگئی ہے تو پھر جب آپ کی میری فون کے اوپر آج میں جا کے ای سی پی سیبر کرائم سے ملا کمیشنر صاحب سے ملا میرے بیٹے سید وسیم کو میں لے گیا وہ دہلی میں کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو ان کو بلائیا میں لے کے گیا جا کے میں نے کہا بھائی یہ میرا لڑکا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کون ایتریشل من اس کو فائنڈ آٹ کرو ای پی ایڈریس ہوگرہ سے نکالو نکال کے اس کے اوپر کیس بک کرو اور نتیجے میں جو ہی یہ بہت ساری لڑکے جو ہے میرے بچے کو ٹرول کر رہے ہیں میرے بچوں کو جو میرے بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ میرا نام ہے اسی لیے میرے بچوں کو اس کے اندر جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرنے تو کمیشنر صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا اور جب ہی انہوں نے آرڈ آر ایشو کیا کہ اس کا ایجا فیر بنائے جائے اور امیڈیٹلی جو ہے ان تمام لڑکوں کو ان کے اوپر جو ہے کیسز درش کیے جائیں تو وہ کار بھی ہوگی جتنے بھی یہ نوجوان لڑکے جو پیجس کے اوپر فیس بک کے اسٹرگرام کے کسی کو گالی گالوچ کرنا کسی کی فیملی کو جو ہے ماں بہن کے گالیاں دینا بیٹا یہ بری بات ہے میں کہوں گا کہ صرف غلط فیمی میں یا کچھ لائکس کے لیے یا کچھ اپنے آپ کو فیمز بتانے کے لیے اس سے آپ کے گھر کی تربیت معلوم ہوتی کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا تربیت دی ہے تو اس طرح مت کیجئے اور میں نے ابھی شرف الدین صاحب نے وہ ویڈیو کو جو سید وسیم کے بارے میں جو نیوز آیتی سیچ نیوز میں تمام تحقیقات کر لے کیے وسیم سے بھی ابھی آپ ملاقات کیے سیبر کریم ایسی پی سے بھی آپ بات کیے اور یہ ساری غلط نیوز ہو جانے کی وجہ سے غلطے کی وجہ سے یہ نیوز کو جو ہے سچ نیوز سے نکال رہے ہیں اور یہ نیوز ابھی کلیریفیکشن کے طور پر دال رہے ہیں اور میرے شرف الدین صاحب کے بہت پرانے تعلقات ہیں ایک میرے بھائی چھوٹے بھائی کی طرح ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ بھی رہیں گے آگے بھی یہ میرے بھی نیوز یہ بتاتے ہیں مسلسل تو میں تمام عوام سے اور تمام چینلوں سے اور تمام انسٹرگرام کے بچوں سے کہوں گا کہ بغر تحقیقات کرے کہ کسی کی بھی عزت کو آپ لوگ مت اچھا لیے خدا کے لیے آپ لوگوں سے میری ایک عدباً گزاریش ہے ہوتا کچھ نہیں ہے کسی کے آپ لوگ کے اس طرح اچھالنے سے کسی کی عزت جاتی نہ کسی کی عزت بڑھتی نہ کم ہوتی نہ آپ کی عزت اس سے بڑھتی ہے بلکہ آپ کے تعلق سے لوگوں کا جو آپ کا جو کردار ہے جب حقیقت سامنے آئے گی تو آپ کو شرمندگی ہوگی کہ آرہ ہم نے کیا کر دیا یہ ہم مطلب کسی کے بہکاوے میں آکے ہم نے غلط نہیں اس کو پھیلا دیا تو خدا کے لیے پوزیٹیف کام کرو سوشل میڈیا کی اوپر جس سے عوام کو کچھ فائدہ پہنچے یہ نہیں ہے کہ عوام کو نقصان کا کام کر کے اپنے اوپر کیسز بک مت کر لو یہ جو کیسز بک ہوتے ہیں اس کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے کوٹ کچھری کی وارنٹ نکلتے ہیں کوٹ کو جانا پڑتا ہے وکیلوں کو کھڑا کرنا پڑتا ہے یہ تمام چیزیں بڑے لمبے پروسیجر ہوتے ہیں اس سے جو ہے آپ بچی اپنے والدین کو بھی پریشان مت کیجئے یہ ماں سمجھئے ہم گھٹیں گے نہیں پولیس کے پاس ساری سسٹم ہے سائبر کریم میں ایسے سسٹم ہے اگر آپ لوگ وہ دیکھ لیں گے تو اس قسم کے حرکتیں کرنا چھوڑ دیں گے جو آج کل اس کے اوپر کر رہے ہیں ملکل صحیح بات ہے سلیم صاحب جو ہے کہ سلیم صاحب نے کہا کہ کسی کی گھر کی عزت کو چھلنا بہت غلط بات ہے کیونکہ ذاتیت پر کسی کی ہوتی ہے پرسنل اگنی سے ہوتی ہے تو اس کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ الگ بات ہے تو برحال عدبن گزارش ہے کہ ممیم بھئی ہونے کے ناتے کہ آپ ایک دوسری کی اس طرح سے غلطیوں کو اور اپنے کمزلیوں کو پکڑ کر کسی کی گھر کی عزت نہ خراب کرے عدبن گزارش ہے ہماری بھی اور اس کے لئے ہم یہ بھی کہہ دے دیں گے کہ بھئی پولیس اپنا کام کر رہی ہے پولیس اس وقت کئی آسٹلیا سے امریکہ سے یہاں سے وہاں سے ویپین آئیڈی کی طرح یہ کام کر رہے ہیں لیکن آج نہیں تو کل وہ بھی پکڑے جائیں گے یہ نہیں کہ سہب اقرام اپنا کام نہیں کر رہی ہے باقو بھی اپنا کام کر رہی ہے وقت آئے گا تو وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے تو فیلحال جو ہے اب سید سلیم صاحب نے سچ نیوز میں آئے اور ہماری پرانے تعلق آتے ہیں کہ اچھا دوستان آئے آپ جو ہے ہم سے ہون میں بڑے ہیں لیکن ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے ہم دونے کے بیچ کبھی غلط فیمی تھی بھی نہیں لیکن جو ہے کچھ غلط فیمی ہونے کے وجہ سے اس طرح سے نام سامنے آیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اتریشل مین کی جو نیوز بنائی تھی وہ ہم اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو برحال جو ہے جو بھی غلط فیمی تھی دور ہو چکی ہے اب ان کے فرزن ہمارے پتیجے کی طرح ہے کیونکہ سلیمیوں کو ہمیں ایک بڑے بھائی کی طرح مانتے ہیں اور اسی طرح ملتے چلتے بھی ہیں ان سے پھر برحال جو ہے ایک اچھی معیشت ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں آج کل جو ہے شوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں ایک نولیج رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے نولیج رکھنا ایک بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کی نولیج کی وجہ سے کسی کے گھر کی عزت نہ خراب ہو یہ چیز کو آپ جو ہے مدنظر رکھنا چاہیے خوم و ملت کے لیے کام کیجئے بہت اچھی بات ہے اسے جو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا لیکن کسی کے ذاتیات پر کسی کو زلیل کرنا یہ بہت خراب بات ہے خاص طور سے فیملی ماں بہن کے بارے میں ادھر نہیں آپ کوئی اختلاف ہے تو آپ جو ہے وہ اختلافت کو اجاگر کرو اجاگر کرے ان کے فیملی کو ٹارگٹ کرنا بہن کو والدہ کو ان کی جو ہے ہمشیرہ کو گالی دینا گنڈی گالی دینا یہ بہت غلط بات ہے تو برحال عدب انگوزارش ہے اور کچھ کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے سلام 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 اور بہت خوشی بھی بہت دن کے بعد آیا ہمیں بہت پہلے میں ایک انٹرویو آپ نے کیا تھا اور میرے نیوز تو آتے رہتے ہیں آپ کے پاس آ جایا اور بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاخت ہو گیا غلط فہمی دوری بچے کی آپ نے نیوز کو نکال دیا اور خارین سے بھی آپ نے بتا دیا کہ جو ہے وہ نیوز جو ہے غلطی سے آگئی تھی وہ کچھ غلط فہمی یہ بنیاد کے اوپر جس کو آپ نے ریموف کر دیا میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے تمام شٹاف کا تمام ویورس کا اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ناظرین سے خاص کر کے ان نوجوانوں سے دیکھئے اگر کسی سے آپ کی لڑی ہے یا سیاسی لڑی ہے یا تو پھر جو ہے ذاتی لڑی ہے آپ جو ہے بنداز اپنی آئی ڈی بنا کر خود سے آکے لڑی جئے کیونکہ یہ جیس اللہ تعالیٰ کو ہی پسند ہے آپ بشرت ہو کے آپ حق پہ ہو حق پہ جو انسان رہتا ہے اس کو اپنی آئی ڈی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم نے بہت سارے لوگ کے خلاف نیوز دالی ہے لیکن حق پہ دالی ہے جہاں کوئی لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی تاریخ میں بھی دالی ہے جہاں کوئی لوگ برے کام کرتے ہیں ان کے خلاف میں بھی ہم نے بھی دالی ہے کبھی کسی سے ہم ڈرے نہیں تو الحمدللہ آکے بھی ایسی چلتے رہیں گے برحال سلیم صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جزاک نہیں ہے سخت ہم وزرین علیہ جزاو بیل ڈی 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 ڈیک ڈی 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 چ ڈی ڈی موسیقی موسیقی